کہ آپ یہ کریں دیکھیں جس جس نے اسٹابلشمنٹ سے لڑائی کی ہے اس کو بھگتنا بھی پڑھا ہے نتیجہ اس نے دیکھا ہے یہ نواز شریف ہوں یا چیئر بین پی ٹی آئے ہوں آج اس وقت اسٹابلشمنٹ نواز شریف کے خلاف تھی اور اس کے کہنے پر فیصلے بھی دیے جا رہے تھے آج ہواہو کا رخ نواز شریف کے ساتھ ہے اگر میں سادہ الفاظیں پوچھ سکوں تو کیا اسٹابلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ ہے آج دیکھیں گزارے کیا ہے کہ پہلے مجھے ایسے دیکھیں یہ اب میرے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن پہلے مجھے لگتا تھا کہ نواز شریف کے حالے والے سے اسٹابلشمنٹ میں ریزسٹنس تھی لیکن اب نون نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ اگلا وزیراعظم کا امیدوار جو ہے وہ نواز شریف ہوں گے اور وہ کچھ عرصے کے لیے ضرور وزیراعظم رہیں گے اس کے بعد چاہے وہ اقتدار جو ہے اپنے بھائی کو دے دیں اور اس وقت وزیراعظم کی جو اگلی امیدوار ہیں وہ بریم وزیراعظم پنجاب کی امیدوار جو ہیں وہ بریم نواز ہیں اور نواز شریف آئیں گے الیکشن لڑیں گے اور وہ خود وزیراعظم بنیں گے وہ چاہتے ہیں کہ میری ونڈیکشن ہو اور میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنوے ہو گئی ہے کہ اگر نون اقتدار میں آئی تو وزیراعظم جو ہیں وہ نواز شریف ہوں گے سر طاقتور حلقوں کو نواز شریف قابلے قبول ہو گئے ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے جو آپ کر رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ جنگیر ترین تو اتنے پاپولر نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ظاہر ہے وہ ہی کارڈز کھیلنے ہیں جن پہ وہ جیس سکے تو اس وقت اگر پی ٹی آئی کے مقابلے میں تھوڑا یا زیادہ کسی کا اگر ووٹ پینک ہے پنجاب میں تو خاص کا نارت پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں تو وہ نواز شریف ہی ہیں تو انہی پہ ان اثار کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ بھی نہیں اور نواز شریف کی واپسی میں جو رکاوٹ ایک ہائل تھی وہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے ان کی اس قبولیت کے ساتھ جی مجھے لگتا ہے کہ جسٹس مندیال کے جانے کے بعد ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بھی حکومت کے ٹیکر سیٹ اپ کا انتظار کرے گی تب تک تو پھر یہ شہباز حکومت نہیں ہوگی تحادی حکومت پھر تو نگران آ چکے ہوگے کیا بھی ابھی میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا نگران لمبی مدد کے لیے آئیں گے یا یہ حکومت لمبی مدد کے لیے جائے گی دیکھیں اس حکومت کے پاس یہ چائز موجود ہے کہ ایک سال کے لیے اپنے آپ کو لمبا کر لے وہ فائنانشل امرجنسی کے نام پہ یا کسی امرجنسی کے نام پہ لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ایک سیاسی مشکل ہوگی کہ آئی ایم ایف کی جب آپ شرائط پوری کریں گے تو اس سے آپ انپاپولر بھی ہوں گے آپ کو مہنگائی کا مزید سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو لیکن شہباز شریف شاید یہ رسک لینے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ ابھی اگر فورن الیکشن ہوتے ہیں یا نگران حکومت جو ہے اس کو دیا جاتا ہے اختیار وہ پتہ نہیں کیسی نکلے گی ان کو یہ بھی ڈر ہے پی ٹی پیپلز پارٹی کو اور نون کو کہ کوئی ایسی نگران حکومت نہ آ جائے جو ان کے خلاف بھی چلنا شروع ہو جائے اور بالکل اسٹیبلشمنٹ کی ٹول بن جائے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی نگران حکومت آئے جو ان کے سمپیتھیک بھی ہو اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرے تو اب کیا یہ ایسا ہو سکے گا یہ دیکھنے کو بعد تو سیلورٹ صاحب ابھی تک یہ فیصلے نہیں ہوئے کیونکہ اطلاع تو یہ تھی کہ دبائی میں ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں انہی فیصلوں کے لیے ہو رہی ہیں کہ الیکشن فریم ورک کیا ہوگا آنے والی حکومت کی ساخت کیسی ہوگی اس میں کون ہوگا یہ بلا نتیجہ ختم ہو گئی وہ ملاقاتیں جو دبائی میں ہو رہی تھیں میرا خیال ہے اس پہ ابتدائی بات چیز تو ہوئی ہے لیکن میرا خیال ہے کوئی فیصلے نہیں ہوئے ایک تو یہ ہے کہ وزیراعظم نگران کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے نگران وزیراعظم کے لیے انہیں ایک نیا محسن نکوی چاہیے اور اور کوئی محسن نکوی ہے نہیں تو دیکھیں جو باقی نام ہے گوھر اجاز صاحب وزرس مین ہیں وہ کیوں رسک لیں گے کہ ایک پارٹیزن بن جائیں جس کو فوراں پی ٹی آئی جو ہے وہ سب و شتم کرے گی اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی تو یہ کوئی دلیر آدمی چاہیے جو جو ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو جس سے سیاسی پارٹیاں بھی خوش ہو تو ایسا لیڈر چاہیے یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی پھر ایسے نام کا یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بھی سے ہوگی اس میں میرا خیالہ مل جول کے ہوگا سر پھر یہ گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر تو بڑے بری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا یہ اتحاد کے جس میں چار سیٹو والا بھی اپنا سی ایم کا کینڈیٹ لیایا تین سیٹو والا بھی لیایا حتیٰ کہ ایک سیٹ والی جی ایو آئی فی بھی اپنے کینڈیٹ کو نومینٹ کر دیا چیپ منیسٹرشپ کے لیے اس میں تو ایسے لگا کہ جیسے اس اتحاد میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے اور اس حکومت کا الٹیمیٹ مقابلہ اپنے ساتھ ہی ہوگا میرا خیال ہے کہ الیکشن تو یہ کٹھے نہیں لڑیں گے لیکن الیکشن کے بعد پھر کٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جتنی دیر تک پی ٹی آئی موجود ہے اتنی دیر تک ان کا اتحاد ٹوٹتا بنتا رہے گا لیکن ان کے مفادات ایک ہیں چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یہ سارے تو اس لیے اس اتحاد میں رہیں گے حکومت میں رہنا ہے تو کٹھے رہیں گے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ نے کہا یہ پارٹی نہیں چلے گی چیرمن پی ٹی آئی کے دور میں یہ پارٹی جو اس وقت ہے یہ چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ پارٹی اس لیے یہ کمپنی اس لیے چلتی نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلیفنٹ فیلال ان کے ساتھ ہے اور اسٹیبلیشمنٹ اور اسٹیبلیفنٹ کے ساتھ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے شاید وہ آئیڈیلی تو شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ کوئی ایسا نیا جنگیر ترین جیسا چہرہ جو ہے وہ اس کو لے کے آئے لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہے تو کیونکہ ایسا پاسیبل نہیں ہے اس لیے انہیں نواز شریف کو قبول کرنا پڑے گا سر توورڈز دی اینڈ لاسلی تحریک انصاف کا یا چیرمن پی ٹی آئی کا تو صفایہ ہو گیا ہے آلٹی میٹلی اس اتحادی حکومت کو آپ اپنے آپ سے ہی لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں مطلب مستقبل قریب میں بھی اور پھر مستقبل بعید میں بھی نہیں میرا نہیں خیال کہ ابھی پی ٹی آئی کا خاتمہ ہوا ہے ابھی ان کا ووٹ بینک موجود ہے اور جتنی دیر ووٹ بینک موجود ہے اتنی دیر تک پی ڈی ایم جو ہے وہ لڑنے کے باوجود بھی کٹھی رہے گی اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا کیا فیوچر ہے سر کیا وہ کسی سے ایڈجسٹ ہوگی یا وہ بھی آج کل تو کہہ رہے ہیں کتنے تنہا ہی ہم اپنے الہیدہ سیاسی شناخت کے ساتھ آئیں گے جی ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ٹوڑے وہ لوگوں کو کیسے الگ کریں گے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اپنے کا ہے تو لوگوں کو کیسے آئیسولیٹ کریں گے یہ دیکھنے کی بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سوہیل وڑائٹ صاحب ورسط موجود تھے